ہیلو اسٹوڈنٹس آج ہم لوگ ویلیم ورسوات کی لکشی ہوئی پویم لیوسی گری کے متعلق پڑھیں گے ویلیم ورسوات کے متعلق ہم لوگ پہلے بڑھ چکے ہیں اور اس کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے آج صرف اور صرف ہم لوگ لیوسی گری کے متعلق ہی پڑھیں گے لیوسی گری کیا ہے کس طرح کی پویم ہے لیوسی گری کو ہم کہتے ہیں بیلیٹ کوئیم اسٹوڈنٹس بیلیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے بیلیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹا قصہ یا کہانی جس کو پویٹک زبان میں کمپوز کیا جائے تو اسے بیلیٹ کہا جاتا ہے تو اس طرح لیوسی گری ایک بیلیٹ کوئیم ہے بیسیکلی لیوسی گری ایک چھوٹی سی معصوم سی خوبصورت سی فرما بردار بچی کا نام ہے جس کے متعلق ویلیم ورسورت جو کہ پویٹ آف نیچر ہیں انہوں نے اس کے متعلق سن رکھا تھا اور ایک دن جب ویلیم ورسورت اس جگہ سے گزر رہے تھے جہاں پر وہ چھوٹی سی معصوم سی فرما بردار سی بچی اکیلی تہتنا اپنے والدین کے ساتھ رہا کرتی تھی وہاں سے جب اس کا گزر ہوا تو اس کے متعلق جو کچھ اس میں سن رکھا تھا اس پویٹ آف نیچر ویلیم ورسورت نے لکھا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوسی گری کے متعلق ویلیم ورسورت نے کیا لکھا ہے اس کی کیا کہانی ہے آئیے ہم ویلیم ورسورت کی زبانی سنتے ہیں آئیے پویم کو ایکسپلین کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ پویم کو اسٹار کریں میری آپ سے جو کیسٹ ہے کہ اگر کہ آپ نے ابھی تلق میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمیس دیں ساتھ ساتھ آپ اپنے دوستوں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تو آئیے اب ہم پویم کو ایکسپلین کرتے ہیں یہ فرسٹ اسٹنزہ ہے آفٹ ہمیں بتاتا ہے کہ اکثر میں نے لوسی گری کے متعلق سن رکھا تھا آفٹ کا مطلب ہے کہ اکثر ہرڈ مانے کے سننا لوسی گری کے متعلق سن رکھا تھا اور جب میں اس گیر آباد وسی جگہ سے گزر ہوا تو وہاں پر میں نے اس خوبصورت چہرے کو دیکھا اس مرسوم سی خوبصورت بچی کو دیکھا جو تنہوں تنہ اکیلی اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی آئی چانس ٹو سی ایٹھ بریک آف ٹی اس صورت سوی جب میں واکن کرتا ہوا وہاں سے گزر رہا تھا تو اتفاق سے میری نظر اس اکیلی تنہوں تنہ بچی کے اوپر پڑی The solitary child solitary child کا مطلب ہوتا ہے کہ اکیلی بچی وہ اکیلی بچی جو اپنے والدین کے ساتھ اس جنگل میں اس وزی میدانی جنگل میں زندگی بسر کرتی تھی تو یہاں پر آپ کو یہ فرسٹ اسٹنزا میں نہیں پرہا لیا دھورا سا میں آپ کو ریپیٹ کرنوں تاکہ آپ کو آگے سیسسمن میں آئے تو ویلیم ورسوت نے جس معصوم سی پیاری سی خوبصد اور فرما بردار بچی کے متعلق سن رکھا تھا تو صورت سویرے جب وہ واکن کرتے ہوئے گھومتے پھرکتے ہوئے خدرتی مناظر سے انجوائے کرتے ہوئے جان رہتے ہیں تو اس کا اگزر اس جگہ سے بھی ہوا جہاں پر وہ لوسی گریپ معصوم بچی اپنے والدین کے ساتھ رہا کرتی تھی اور اتفاق سے اس نے اس کو دیکھا اس کے متعلق انہوں نے ایک کہانی لکھی اس کی زندگی کہ آپ بیٹی ہمارے کو بتائی آئیے ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ اسٹنزا میں ویلیم ورسوت ہمیں کیا بتاتے ہیں سیکنڈ اسٹنزا نو میچ نو کامنیٹ لوسی نو ویلیم ورسوت ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ جانتے ہو کہ نہ لوسی گریپ کا کوئی دوست تھا اور نہ ہی اس کا کوئی کمپنین تھا کوئی ساتھی تھا وہ اکیلی تنوں تنہ وسی میدانی پہاڑی علاقے میں رہا کرتی تھی ڈوویلت مانے کے رہنہ آن وائد مانے کے چورے بڑے وسی میدانی مور مانے کے گیر آباز زمین پر رہتی تھی اکیلی The sweetest thing that ever grow ایک ایسی مرسم سی سویٹیس سویٹیس مانے کے پیاری سی بچی جو ہمیشہ کسی ایک کھرانے میں پیدا ہوتی ہے Beside a human door جو کسی گھر کی دیالیز میں پیدا ہوتی ہے تو ہم نے سیمبل ہی پڑھ دیا یہاں پر بہت ہی آسان لکھا ہوا ہے مزید وہ بتاتے ہیں کہ اس بچی کے بارے میں نے سنا تھا اور جب میمان سے گزرا تو میں نے اس بچی اس خوصے بچی کو دیکھا جو اکیلی تنہوں تنہوں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی نہ اس کا کوئی ساتھ ہی تھا نہ اس کا کوئی کمپنین تھا نہ ہی اس کا کوئی بحل بحل بھائی تھا وہ اکیلی رہا کرتی تھی اپنے والدین کے ساتھ Next instance آئے You yet may spy the found at play The hair upon the green تو لائنو کا اسپلین کر لیتے پہلے کیا بتاتا ہے ویلیم ورسوت بولتا ہے کہ اگر آپ بھی آپ وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے spy مانے کے دیکھنا آپ دیکھیں گے ان لوسی گری کے دوستوں کو جن سے انہوں نے دوستی بنا رکھی تھی جن کے ساتھ وہ اپنے گھر کے قریبی گھر کے دروازے کے دیلریز کے قریب جو ہریالی تھی جو غاز تھی وہاں پر ان کے ساتھ کھیلتی کھوٹی ہوئی دکھائی دیتی تھی وہ کوئی انسانی دوست نہیں تھے بلکہ اس کا ایک فاؤن تھا فاؤن مانے کے ایک چھوٹا سا ہرن ہرن کا بچہ بولتی ہیں اور ہیر بولتے یعنی کے جنگلی کھرگوش کو تو وہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ ان دوستوں کے ساتھ اکثر کھیلتی کھوٹی ہوئی وہاں پر اب بھی دکھائی وہاں پر آپ کو کھیلتی ہوئی دکھائی دے گی لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب بھی آپ کو وہ جانور جو اس کے دوستے وہ تو آپ کو وہاں پر ہستے مسکتے کھلتے کھوٹے ہوئی دکھائی دیں گے لیکن وہ چہرہ لسی گریہ کا جو کہ ایک خوصر چہرہ تھا جو کہ ایک معصوم بچی تھی جو کہ اوبیڈین تھی اپنی فرمان برداری کے لحاظ سے مشہور تھی اس کا چہرہ اب آپ کو اس ہریالی کے اوپر نہیں دکھائی دے گا جہاں پر وہ اپنے ان جانور نمہ دوستوں سے کھیلتی کھوٹی بھی دکھائی دیتی تھی بٹ سویٹ فیس آف لسی گریہ ویل نیور مور بی سین میں نے ان کو پہرے ایکسپر کر لیا کیا کہا کہ لیکن وہ سویٹ چہرہ وہ خوصر چہرہ وہ پیارا فاہ چہرہ لسی گریہ کا آپ کو مزید وہاں پر نہیں دکھائی دے گا ویل نیور مور بی سین مانے کہ وہاں پر مزید دکھائی نہیں دے گا اب کیا ہوا لسی گریہ کے بعد لسی گریہ کے ساتھ کیا ہوا اس معصوم بچے کے ساتھ کیا ہوا آگے ہم پڑھتے ہیں اسٹنزلو نمبر فور ہے Tonight will be a strong night You to the town must go کیا آپ بہت بولتا ہے لسی گریہ کا فادر بولتا ہے یہ فادر کے الفاظ ہیں لسی گریہ کا فادر اپنی بچی سے بولتا ہے دیکھو میری بچی آج میں نے پیشن گوئی کی ہے کہ آج رات ایک توفانی رات ہوگی اس لیے میری بچی تم ایک کام کرو کہ تم شہر جاؤ Tonight مانے کہ آج رات will be a strong night توفانی رات ہوگی You to the town You to the town must go تمہیں شہر جانا ہوگا کیوں جانا ہوگا کیونکہ لسی گریہ کی والدہ لسی گریہ کی ماں شہر گئی ہوئی ہے اور فادر نے پیشن کوئی کر رکھی ہے کہ آج آنے والی رات ایک بہت توفانی برفانی رات ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ماں گئی ہوئی ہے اسے آتے ہوئے دیر ہو جائے تو اپنی بچی سے بولتا ہے اپنی بیٹی سے بولتا ہے لسی گریہ سے بولتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اپنی ماں کو لے آؤ اور سنو ایسا کرو کہ اپنے ہاتھوں میں اپنے ساتھ لالٹین کی بطی بھی لے جانا تاکہ آتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخی چھا جائے اندھیرہ چھا جائے اور اس طرح اس بطی کی روشنی سے آپ لوگ سکون سے گھر پہنچ جاؤ سمجھے آگیا ہے تمہاری مدر ماں سنو برفانی راستے سے گزرتے ہوئے آرام سے دھر پہنچ جاؤ وہ بولتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اپنی ماں کو لے کر آؤ سمپلی کیا لکھا ہوا ہے کہ جاؤ فوراں اپنی ماں کو لے کر آؤ کیونکہ آج رات توفانی رات ہوگی باعش ہونے سے پہلے پہلے اپنی ماں کو لے کر آؤ توفان آنے سے پہلے پہلے اپنی ماں کو جا کر لے آؤ اشتنظر نمبر فیفت ہے بچی نے جب یہ سنا کیونکہ بچی تو فرما بردار تھی اور سارے ہی بچے فرما بردار ہوتے ہیں کیا جواب دی اپنے فادر کو کہا کہ دیکھو فادر یہ کام تو میں ہسی خوشی کروں گی یہ کام میں ہسی خوشی کروں گی اور میرے فادر ابھی تو مشکل سے دوپہر ہوئی ہے اس کے سلی مانے کے بمشکل جس مانے کے it is the minister clock has just struck two اور ساتھ ساتھ محصوم بچی جواب دیتی ہے کہ گرجہ گھر کے گھریال میں دیکھیں یہ تصویر بنی ہوئی ہے کیا بولتی ہے بچی دیکھو پروسی پہا پر بناوا جو گرجہ گھر ہے اس کے گھریال میں گرجہ گھر مانے کے چرچ بولتے ہیں چرچ گرجہ گھر اعبادت کی جگہ ہوتی ہے عیسائیوں کی تو کیا بولتی ہے کہ اس گھریال میں اس وقت دوپہر کے سلی فورسز دو بج رہے ہیں اور رات ہونے میں کافی وقت ہے رات ہونے میں کافی وقت ہے یہ کام میں ہنسی خوشی کروں گی لیکن ابھی time پڑھا وائے فادر the minister clock has just struck two یہ جا گھر کے گھریال میں دو بج رہے ہیں struck مانے کے strike کی second form and yonder is the moon اور اس کے ساتھ ساتھ جواب دیتی ہے رات ہونے میں کافی time ہے اور چاند اس پارے چاند نکلے گا اس میں کافی time پڑھا ہوئے اس تنظر number six at this the father read his book یہ سننے کے بعد جوسی گریہ کا father متمرین ہو جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے ایک کٹر اٹھاتا ہے اور جو ہے وہ باہر جاتا ہے اور وہاں سے درستوں کی برانچز کو لکلیوں کو کارتنا شروع کرتا ہے کیونکہ ایک کام اس نے اپنی بچی کو دے دیا اس نے سمجھ گیا کہ وہ بچی فرما بادار ہے ضرور شہر جائے گی اور خود جو ہے فادر وہ باہر آئے اور لکلیاں جمع کرنے میں لکلیاں کارتنے میں مصروف عمل ہو گئے اور اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ اس چھوٹی سی مصروف سی بچی لوسی گری نے وہ لالٹین کی بطی اٹھائی اور شہر کی طرف چل پڑی اور سنیپ فارک بینٹ بینٹ مانے کے باندھنا اور جو ہے وہ مصروف ہو گئے لکلیاں کارتنے میں اور باندھنے میں ہی پلائی اس ورد پلائی نمانے کے مصروف عمل ہونا نوٹ کر لیں یہ ورد آپ کے اپسی پیس پیسر آتا ہے اور اسی دوران لوسی گری نے شہر کی طرف یہ دیکھیں بچی کا ایمیج میں یہاں پر دیا ہوا ہے اور وہ کہاں جا رہی ہے لارچ گرنگی بطی اٹھا کر شہر کی جانب جا رہی ہے شہر کی طرف جا رہی ہے اپنی ممہ کو یعنی کے لانے کے لیے نوٹ بلائیٹر ایس دا ماؤنٹین رو رو بولتے ہیں پہاری ہرن کو بچی اس طرح ہسی خوشی چلانگیں مارتی بھی کودتی بھی جا رہی تھی جیسے کہ کوئی پہاری ہرن جو ہے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے جھوم کر ناچ کر ادھر سے ادھر چلانگیں مار کر اسی طرح لڑکی بچی مرسوم بھی وہ تیوی بھاگتی ہو جا رہی تھی آپ ایمیج کی جئے جب چھوٹے بچے کو کوئی کام دیا جاتا ہے تو وہ باہر جاتا ہے ہستا ہوا بھارتا ہوا ہوتا جاتا ہے دکان پر اور پھورن کوئی چیز لے کر واپس گھر آتا ہے بلکل ایسی طرح اپنی ماں کو بڑھانے کے لیے اسی خوشی بھاگتی کورتی ہو جا رہی تھی اتنا خوش تو شاید کوئی جانورت کا بچہ بھی اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے ویٹھ مینی وانٹین اسٹروگ اور یوں جو ہے بہت ساری وانٹین جو ہے پہاریاں اسٹروگ اس بچی نے پار کر دی بہت ساری پہاریاں بچی نے پار کر دی گزرتی ہوئی جا رہی ہے جب لسی گرے بھاگتی ہوئی کورتی ہوئی جا رہی ہے اس کے پاؤں برف کے اوپر پڑتے ہیں اور چھپتے ہوئی جا رہی ہیں اور جب جب وہ پاؤں اچھل کر مارتی ہے برف پر تو اس کے پیت پیچھے برف کا جو ہے وہ دھوہاں اٹھتا وہ ساف جکھائی دیتا ہے بھاگتی ہوئی جا رہی ہے پاؤں جو ہے وہ برف پر چھپتے جا رہے اس کے پیچ پچھے پاؤں کے نشانت بنتے جا رہے ہیں چھپتے جا رہے ہیں دیکھے یہ بھاگتی ہوئی جا رہی ہے یہاں پر ایمیج میں یہ بچی کے نشان گھڑے بنتے جاتے ہیں پاؤں کے اور یہ نشانت بنتے جا رہے ہیں اور بڑھتے ہیں اسٹنزا نمبر ایٹ ہے تھوڑا تیز جانا پڑا رہا ہے تاکہ جو ہے یہ آپ کی جو قائم ہے وہ جلد مختصر ٹائم میں پوری ہو جائے ٹھیک ہے کئی سمجھ میں نہ آئی آ رہی ہو تو آپ کمیٹس دے کر ضرور پوچھی گا اسٹنزا نمبر ایٹ ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ پیشن گوئی جو اس کے فادر نے کی تھی وہ طوفان وقت سے پہلے آ جاتا ہے اور جب طوفان وقت سے پہلے آ جاتا ہے تو معصوم بچی گھبر آ جاتی ہے اس کے ہاتھ میں لاجتین ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں کس طرح شہر کی طرف جائے تاریخی چھا جاتی ہے بادر چھا جاتے ہیں تاریخی چھا جاتی ہے اندھیے رہا چھا جاتا ہے ہوا کوفان برپا کر ڈالتی ہے بچی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کس طرح شہر جائے اندھیر میں تاریخی میں وہ ہواوں میں بھٹتی ہوئی ادھر سے ادھر جاتی ہے لیکن سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے اور وہ شہر نہیں پہنچ پاتی ہے تاریخی چھا جاتی ہے پہاروں پر چھا جاتی ہے زمینی راستے پر لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کون سا راستہ شہر جا رہا ہے ویلیم ورسل ہمیں بتاتے ہیں کہ لوسی گرے نے اس طرح بہت ساری پہار یا کلائم کی ایک پہار پر چھا کر پھر اتھر کر پھر کسی دوسرے پہار پہ چھا جاتی ہے لیکن وہ شہر تک نہیں پہنچ پاتی ہے ساف ساف لکھا ہوا ہے ریشت مانے کہ پہنچنا نیور مانے کہ کبھی بھی کبھی بھی وہ شہر نہیں پہنچ پاتی ہے تو کیا ہوتا ہے بچی کے ساتھ آئیے ہم پڑھتے ہیں اسٹنزہ نمبر نائن میں ہوتا کیا ہے کہ نائن سیسنے لگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بچی تو شہر نہیں پہنچ پاتی ہے لیکن اس کی ماں جو شہر گئی ہوئی تھی وہ صحیح سلامت رات کو گھر پہنچ جاتی ہے جب وہ گھر پہنچتی ہے تو وہ بدنصیب پیرنس انلکیف پیرنس جوتے ہیں لسی گرے کو نہ پا کر بہت زیادہ رونا روتے ہیں چلاتے ہیں اور بکار کرتے ہیں اور اپنی بچی کو تلاش کرنے کے لیے اسی وقت گھر سے باہر نکلتی ہیں چی کو پکار کرتے ہوئے چلاتے ہوئے چالے ہوتے ہیں کہ لسی گرے لسی گرے تم کہاں ہو لیکن ان کو کوئی بھی آواز نہیں سنائی دیتی ہے اور نہیں کوئی سائن کوئی علامت ایسی دکھائی دیتی ہے کہ جہاں سے تم پتا چلتا کہ لسی گرے فلا جگہ پر موجود ہے در ریشٹ پیرنس آل دیت نائٹ دیت نائٹ اس رات اور اس رات وہ بدنصیب پیرنس ریشت مانے کے بدنصیب پیرنسائی رات بچی کو تلاش کرتے ہیں وینٹ شاوٹنگ کے لاتے ہیں فار اینڈ وائیڈ فار اینڈ وائیڈ مانے کے جگہ جگہ پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانرے کے فار اینڈ وائیڈ مانے کے پوری الائکے پر پورے premise وائیڈ مانے کے جنگل کو بے آبان کو فار مانے کے وبشی بلٹ ڈیر واس نائیدر ساؤنڈ نائرسائیڈ لیکن نائی نائرسائیڈ اور نہیں کوئی منظر دکھائی دیتا ہے نہیں کوئی پیچر منظر دکھائی دیتا ہے جہاں پر پھر انہیں وہ لوش چیڑے دکھائی دیتی ہے تو سرے دیم فار 1948 جو ان کی رہنمائی کرتا گوائید مانے کے رہنمائی کرتا اسٹنزا نمبر ٹین ہے یہاں پر ایچ ڈے بریک آن آ ہیل دے اسٹوٹ واپس آدھا تین صبح ہو جاتی ہے صبح ہوتے ہی وہ دونوں ماں باپ اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں اور اب کی بار وہ کیا کرتے ہیں کہ اس جنگل کی ایک اونچے پہاڑ پر جھ جاتے ہیں اس جگہ کی ایک اونچے پہاڑ پر جھ جاتے ہیں تاکہ اس اونچے پہاڑ سے وہ لوگ لوسی گریے کو دیکھ سکیں پورے علاقے کا پورے بنجر زمین کا پورے گیراباد علاقے کا وہ جائزہ لے سکیں تاکہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں لوسی گریے ہو سکتا ہے بھٹکتی ہوئی یہاں کہیں بہنوش حالت میں گری پری انہیں دکھائی دے وہ چہر جاتے ہیں اس پہاڑ پر منظر کشی کرتے ہیں لیکن انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے انہیں دور سے ان کے گھر کی دیلی سے لے کر دور سے تقریباً ایک سو بیس مائل کے فاصلے پر انہیں اپنے گھر کے ایک سو بیس گریز کے فاصلے کی دوری پر انہیں ایک لکری کا بناوا پل دکھائی دیتا ہے جس کو دیکھ کر وہ مایوس ہو جاتے ہیں دل براستہ ہو جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ لوسی گریے کہیں نہیں دکھائی دے رہی ہے ضرور اس لکری کے بنے ہوئے پل سے فسل کر ندی میں گر کر ڈھوک کر مر چکی ہوتی ہے مر چکی ہوگی اور یہ تصور کر کر وہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگتے ہیں روتے ہوئے آہو بکار کرتے ہوئے چلاتے ہوئے کہ اب تو ہماری ملاقات اپنی بچی کے ساتھ جنت میں ہوگی کیونکہ چھوٹے بچے جب مر جائے کرتے ہیں تو وہ جنت میں ہی جاتے ہیں معصوم ہوتے ہیں اس تحضہ کو تھوڑا میں ایکسپرین کرلوں پھر آگے بڑھتے ہیں وہ پورے مور کا پورے اس گیر آباد اللہ کے کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس پہاڑ سے ان کو وہ لکری کا بنا ہوا پل دکھائی دیتا ہے جو کہ ان کے گھر کی دیلی سے یا گھر سے تقریباً ایک سو بیس گز کے فاصلے پر تھا فرلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سو بیس گز کا فاصلہ اس تحضہ نمبر 11 ہے یہاں پر وہ بولتے ہیں کہ اب تو ہماری ملاقات اپنی بچی کے ساتھ جنت میں ہوگی جب وہ پہا سے اترتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے بڑنے کے بڑھ کے اوپر پہا سے اکید انتاگیاں کیا دیکھا بھائی لیچین گرےپ اس مرسوم کے بچی کے بڑھ کے اوپر چھپے ہوئے نشانات کو بنے ہوئے نشانات کو دیکھا کیا دیکھا ہے لیچین گرہ gegсы دلکل کلیے رکھا ہوا ہے ٹھو پہنے کے syndrome پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور ان چھپے ہوئے پیروں کے نشانات کا وہ تاقب کرتے ہیں پھر چھوٹے 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 نشانات مزید آگے بڑھتے ہیں ہوترن ہے جو معنی کے کانٹے دار جاریاں ہوتی ہیں وہاں تل جاتے ہیں وہ نشانات اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ نشانات مزید آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ایک لمبی سی دیوار کی طرف ایک بڑی سی دیوار کی طرف آگے بڑھتے ہیں اسٹرنٹس اسٹرنٹس اس کے بعد وہ پہاریوں سے ہوتے ہوئے کھلے میدان میں آ جاتے ہیں لیکن نشانات ابھی بھی بلکل ظاہر تھے واضح تھے کلیر تھے دا مارکس ور اسٹل دا سیم اور وہ نشانات بلکل سیم تھے واضح تھے ابھی بھی دونوں والدین ان کو ڈریک کرتے رہے ان پاؤں کے نشانات کو فالو کرتے رہے ان کا تاقب کرتے رہے جب تلکہ وہ گم نہ ہو جاتے ہیں اور پاہوں کے نشانات دونوں والدین کو اس لکری کے بنے ہوئے پول کی طرف لے آتے ہیں اب وہ اس بڑف کے کنارے آ پہنچتے ہیں ندی کے قریب کے کنارے پر آ کر پہنچتے ہیں بھیک مانے کے کنارہ سنوی مانے کے برکانی کنارہ دوز فوڈ مارکس ان پاؤں کے نشانات کے قریب ون بائی ون انٹو دا میڈل آف دا پلکل ایک ایک کر کے تاقب کرتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے دیکھیں یہ ایمیج میں بنا ہوا ہے لکری کا پول اور اس لکری کے پول کے اوپر نشانات بنے ہوئے ایک ایک کر کے وہ آگے بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں میڈل میں آ کر وہ رکھ جاتے ہیں جب وہ میڈل جانے کے سینٹر میں مرکز میں پہنچتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ لکری کا پول ٹوٹا ہوا ہے لکری کے پول کا ایک تکتہ وہاں سے ہٹا ہوا ہے گائے بے وہاں پر موجود نہیں ہے اور پھر اس کے بعد وہ پاؤں کے نشانات بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں تو دونوں والدین سمجھ جاتے ہیں کہ بچی دوسری گرے اسی لکری کے بنے ہوئے پول کے اس ٹوٹے ہوئے حصے سے اس مرکزی حصے سے گر کر پانی میں ندی میں دوب کر مر چکی ہے into the middle of the playing and further اور اس کے بعد مزید there were none مزید وہاں پر پاؤں کے نشانات نہیں تھے اس کے بعد چاہو ہوتا ہے لوگوں کا کیا تصور ہے بلی ہوئے آئین پڑھتے ہیں بہت ایک کلیر اور واضح لکھا ہے yet some maintain that to this day she is a living child لیکن لوگوں کا یہ believe ہے یہ trust ہے کہ لوسی گرے مر چکی ہے لیکن اس کے باوجود اس کا وجود اس کا جو وہ جو ہے اس کی جو روح ہے آج بھی ان کو دکھائی دیتی ہے تو ان کا تصور آج بھی دکھائی دیتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے ان کا عقیدہ ہے بلی ہوئے کہ لوسی گرے مری نہیں ہے لیکن زندہ ہے کیونکہ وہ بولتے ہیں she is a living child وہ بولتے کہ وہ زندہ ہے that you may see کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں sweet مانکہ پیارا سا لوسی گرے پیارا سا لوسی گرے کا چہرہ upon کہاں پر کس جگہ پر the lone zoom white اس گیر آباد اس جنگل ان کی زمین پر جہاں پر وہ رہا کرتی تھی ان پہاڑیوں پر ان وادیوں پر جہاں پر وہ رہا کرتی تھی اکثر وہ اس جگہ سے وزرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اکثر وہ وہاں پر بسکر جو image ہے وہ دکھائی دیتا ہے وہ دکھائی دیتی ہے what does mean by that لوسی گرے is a living child وہ زندہ بچی ہے that means that the girl is still alive اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی عقیدے کے مطابق کہ وہ بچی زندہ ہے she may be seen اس کو دیکھا جائے سکتا ہے کہاں پر آئی اس جگہ پر جہاں پر وہ رہا کرتی تھی آگے پچھلتے ہیں اس نظامیں our rough and smooth she trips along اس جگہ پر جو ہموار اور پہاڑی زمین تھی جہاں پر وہ رہا کرتی تھی وہ جب بھی اس کا جو ہے وہ اکثر image ہے جب بھی اس میں وہ آتی ہے تو وہ ان پہاڑیوں سے اس زمین سے گزرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھتی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ کوئی ایک نغمہ گاتی جاتی ہے اپنی تنہائی کو دھوڑ کرنے کے لئے and never looks behind جب بھی آتی ہے تو وہ ایک گانہ گاتی ہوئی جاتی ہے نغمہ گاتی ہوئی جاتی ہے اور کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیرتی ہے and sings a soul literary song اور اپنی تنہائی کو دھوڑ کرنے کے لئے کوئی ایک نغمہ گاتی ہوئی جاتی ہے that whistles in the wind جو کہ اس کا نغمہ گونج اٹھتا ہے ہواوں میں گونج رہا ہوتا ہے اس وادی کے اندر گونج رہا ہوتا ہے تو آخر میں جو اسٹنزائیس کا جو ہے توششنے بہت زیادہ important ہے what is the belief of people about receiving important کوشنے اور اس کے بعد جو دوسرا کوششنے وہ یہ ہے کہ William Versworth جو کا belief یہ ہے کہ جو معصوم بچے ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں اور وہ حصہ بن جاتے ہیں خدا تعالی کی بنائی ہوئی نیچر کا قدرت کا حصہ بن جاتے ہیں تو William Versworth کا belief یہ ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ مر گئی ہے لیکن وہ قدرت میں سما گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کی آپ تیاری کیجئے important کوششن میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں mcqs میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں